السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور انداللہ حصنا شر شہرا فی قتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربات حرم ناظرین اکرام آج میری نشست کا موضوع ہے محرم کا مہینہ دنیا کی ہر قوم کے اندر آپ دیکھ لیجئے دن تاریخ مہینہ ہے سال کا آغاز بھی ہے اختتام بھی ہے اور وہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں یہودی لوگ اپنا سال جو مناتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ سلمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے اسی مناسبت سے وہ لوگ اپنا سال مناتے ہیں اپنے سال کی شروعات کرتے ہیں عیسائیوں کے ہاں کرشن کے ہاں یہ ہے کہ عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے اس مناسبت سے اسوی سن ہے جیسے دو ہزار بیس اسوی مہم اور آپ چل لیں ابھی ہندووں کے یہاں بکرمی سن ہے راجہ بکرمہ جیت جب وہ سنگھاسن پر بیٹھے تھے تو اس کی ایک یادگار ہے رومیوں کے یہاں یہ ہے سکندر فاتح کی پیدائش کو واضح کرتا ہے سکھوں کے یہاں بیساکھی موسب کی تبدیلی ہے ہندووں کے یہاں خولی ہے جو فصلے کی کٹائی کی نشانی ہے تو پتا یہ چلا دنیا کے اندر جتنے بھی کیلنڈر سب چلنا ہے وہ سورج کے حساب سے چلتے ہیں اور سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں گرمی اور سردی کا کچھ فرق نہیں پڑتا جو موسم جس میں آتا ہے وہ آتا رہے گا جو تہوار آتا ہے وہ آتا رہے گا لیکن مسلمانوں کے یہاں دن تاریخ مہینہ اور سال کا ایک مکمل نظام ہے قرآن کریم کے اندر آیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 189 کہ وہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کا وقت معلوم کرنے کے لئے ہے دن اور رات معلوم کرنے کے لئے ہے اور حج کی جانکاری کے لئے بھی ہے تو یہ اسلام کے اندر ہے جو ہجری سن ہے اس کا نظام چاند کے اعتبار اس لئے آپ دیکھئے گا چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر تاریخ کبھی 29 ہے کبھی 30 ہے محرم، صفر، ربی اللہ، ربی اللہ، جماعت اللہ، جماعت اللہ، جماعت اللہ، رجب، شابان، رمضان، شوال، ذرقاد، ذرحجہ یہ عربی اسلامی کلنڈر کے یہ بارہ مہینے ہیں اسی وقت سے ہیں جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو پورے مہینے نہ یاد ہو لیکن چند مہینے تو بہت یاد ہیں جسے محرم کا مہینہ یاد ہے ربی اللہول کا مہینہ یاد ہے رمضان کا مہینہ یاد ہے الحمدللہ شابان کا مہینہ یاد ہے یہ الگ بات ہیں کہ عربی کے پورے مہینے یاد ہو کے نہ یاد ہو یہ چاند کے حساب سے جب مہینہ چلتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسم بدلتے رہتا ہے تو گرمی اور سردی کا احساس ہوتا ہے لوگوں کی تکلیف پتا چلتا ہے اس لئے رمضان کا مہینہ آپ دیکھئے گا کبھی گرمی میں ہے کبھی سردی میں ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 36 چھتیس بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں بارہ ہے یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا ان میں چار مہینے خرمت والے ہیں چار مہینے جو ہیں وہ معزز ہیں ان چار مہینوں میں نیکیاں زیادہ کرنی ہے کون کون سا مہینہ ہے رجب، ذلقادہ، ذلحجہ اور محرم یہ چار مہینے خرمت والے اس میں نیکیاں زیادہ زیادہ جمع کرنی ہیں محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1163 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم بہترین روزہ رمضان کے بعد وہ محرم کا روزہ ہے اور محرم میں دو روزے رکھنا ہے نویں تاریخ کو اور دسویں تاریخ کو ماہ محرم جو ہے اسلامی کلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اسلامی کلنڈر کا استعمال کب سے ہوا ایک اہم سوال ہے حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتو الباری کے اندر جو صحیح بخاری کے سب سے بہترین شرائع نقل کرتے ہیں حدیث نمبر 3934 کے تحق کہ سترہ ہجری میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ کا دور تھا انہوں نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ علیہ ان کو خطوط لکھے کہ آپ کے پاس سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں لیکن کس تاریخ کو ہوتا ہے پتا ہی نہیں چلتا تو عمر رضی اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جمع گیا اور سترہ ہجری میں اسلامی سن کی بنیاد رکھی گئی اسلامی کلنڈر کی بنیاد رکھی گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ ہجرت ہی اسلامی کلنڈر کی بنیاد کیوں ہیں اس لیے ہے کہ واقعہ ہجرت جو ہے ہجرت کا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے اسے یہ پتا چلا دین کے لیے آدمی ملک چھوڑ سکتا ہے لیکن ملک کے لیے دین کو چھوڑ نہیں سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو ایک اہم یادگار ہے اس لیے اسلامی کلنڈر کے اندر پیدائش نہیں ہے وفات نہیں ہے سنگھاسن نہیں ہے بلکہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ ہجرت ہے اس لیے اس کی بنیاد واقعہ ہجرت پر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ربیول اول کے مہینے میں ہجرت کیے ہیں تو ربیول اول کے مہینے سے اسلامی کلنڈر شروع ہونا چاہیے تھا اس کا جواب حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ خود دیتے ہیں فتح الباری کے اندر جو صحیح بخاری کی شرح ہے حدیث نمبر 3934 کے تحق وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلان بنایا تھا ہجرت کرنے کا تو محرم ہی میں بنا لیا تھا اور ہجرت آپ نے ربیول اول کے مہینے میں کیے تو جب آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں ہجرت کر جانا ہے تو گویا کہ وہ مہینہ ہم تھا اسی بنیاد پر محرم کے مہینے کو اسلامی کلنڈر کا پہلا مہینہ کہا گیا ہے محرم کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کریں کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے ہیں صحابے قرآن اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے ہیں مکہ کو چھوڑ کر گئے ہیں اور مدینہ پہنچے ہیں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں تو ان تکلیفوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے اور ان تکلیفوں سے سیکھنے کا مہینہ ہے یاد رکھنے کا مہینہ ہے کتنی محبت ہوتی ہے اپنے ملک سے لیکن لوگ نکال دیتے ہیں تو آدمی دین کے لئے اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے چلا جاتا ہے نکل جاتا ہے تو آئیے یاد کریں ہجرت کے واقعہ کو حوصلے سے کام لینا ہے ہمت سے کام لینا ہے سبر سے کام لینا ہے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے محرم کے مہینے میں آشور محرم یعنی محرم کے دسمی تاریخ اس کی بڑی فضیلت ہے محرم کے دسمی تاریخ کی بڑی فضیلت کیوں ہے اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے فیراؤن سے نیاد دی تھی محرم کی دسمی تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے تاریخ کے اندر ایسا ہے میرے بھائیو یہ تو ایک لکھا ہوا تھا اس لیے ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی جو فضیلت بیان کی ہے ہمیں اور آپ کو وہی حدیث لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے محرم کی دسمی تاریخ کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے دسمی محرم کو فیراؤن اور اس کے ماننے والوں کو ڈھوو دیا حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر ون ون تھیری زیرو عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ آشورہ محرم یعنی محرم کی دسمی تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما حاذ اليوم اللذی تسورہونہ تم لوگ آج روزہ کیوں رکھے ہوئے تو ان لوگ نے کہا یہ بڑا دن ہے تو دسمی محرم بڑا دن ہے کیوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دی ان کے قوم کو نجات دی بچا لیا اور فراؤن کو اور اس کے ماننے والے کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبو دیا فسامہ موسیٰ شکرا تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے میں روزہ رکھا فنہن نسومہو تو جہودیوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنہن احق و اولہ و موسیٰ منکم ہم تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ وسلم کے زیادہ حق دار ہیں زیادہ قریم ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو ملا ہے کہ ہم اور آپ دسوی تاریخ کو روزہ رکھیں نوحہ کرنا ماتم کرنا چیخنا چلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہد ظاہر کی کہ وہ نو تاریخ کو روزہ رکھیں گے دس کا تو کہا ہی ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1134 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا آشورہ کے دن اللہوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دن تو ایسا ہے کہ یہودی اور نصرانی لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں عزت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم نوی کو روزہ رکھیں گے لئن اگر مہائندہ سال تک باقی رہا تو نوی تاریخ کو روزہ رکھوں گا تو محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو نو اور دس کو روزہ رکھنا ہے ایک اور حدیث ہے کہ دسمی اور دیارمی محرم کو روزہ رکھنا مساند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 2-1-5-4 عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوم یوم آشورہ وخالف فیہ الیہود سوم قبلہ یوماً او بعدہ یوماً عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشورہ کا روزہ رکھو یعنی محرم کی دسمی تاریخ کو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں رکھو لیکن ایک دن پہلے رکھو یعنی نومی تاریخ اور ایک دن بعد میں رکھو یعنی دسمی تاریخ اس حدیث کے اندر دو دو راوی ضعیف ہے ابن ابی لیلہ صدوقن سیح الحفظ جدن سچے ہیں مگر حافظہ کمزور تھا تقریب التحذیب میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا ترجمہ نمبر 6101 دوسری راوی ہیں دعوت من علی مقبول تقریب التحذیب میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا ترجمہ نمبر 1808 بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ محرم کے تین روزے رکھے جائے 9, 10, 11 اس سلسلے میں ایک روایت ہے سنالکبرہ بیحقی حدیث نمبر 8406 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھو اور ایک دن بعد روزہ رکھو تو اسے یہ پتا چلا ہم اور آپ محرم کے مہینے میں تین دن روزہ رکھیں نوی محرم دسویں محرم گیارمی محرم یہ فائدہ ہی فائدہ ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ ان حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے کہتے ہیں آدمی جو ہے وہ دسویں محرم کو روزہ رکھیں دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ نوی تاریخ کو ملالے تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ نو دا سو گیارہ کو رکھے یہ زیادہ بہتر ہے یاد رکھئے کہ آشورہ کا روزہ جو ہم اور آپ محرم کا روزہ رکھیں گے تو پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے صحیح مسلم کتاب السیام حدیث نمبر 1162 ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آشورہ کے روزے کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف دیکھا آپ نے کتنا بڑا فائدہ ہے اس لئے روزہ رکھئے گا اور محرم کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے روزہ رکھنے کے لئے تو ناظرین اکرام محرم کے مہینے میں جو ہمیں اور آپ کو حدیث سے ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ ہم اور آپ روزہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسویں محرم اس لئے عام ہے کہ موسیٰ علیہ وسلم اور ان کے قوم کو اللہ تعالی نے فرعون سے نجات دی تھی اس لئے عام ہے کہ اللہ تعالی نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دہو دیا تھا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں محرم کے مہینے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی ہے تو ہمیں اور آپ کو یہی ملا کہ ہم اور آپ تین دن کا روزہ رکھیں نویں دسویں گیارنی محرم کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے روزہ رکھنے کی توفیق دے اللہ بیدات و خرفہ سے دور رکھے عمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ